بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور کیا آلائیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی تو جناب اس ٹائم میں آپ کو لیے چلتا ہوں بیریہ فیس فور ہے ریوینڈ روڈ پر اس کی لوکیشن ہے تو بڑی زبردست یہ سوسیٹی ہے تو یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی کمرشل ہیں تو یہ کمرشل کے آگے کتنی کتنی جگہ چھوڑی ہوئی ہے انہوں نے تو یہاں وہ رجب بٹ بھی رہتا ہے جو وہ لوگنگ کرتا ہے تو ادھر بھی چلتے ہیں اگر وہ ملا تو انشاءاللہ ان سے بھی ملیں گے تو اس جگہ پہ وہ رہتا ہے رجب بٹ تو آگے آپ کو ولاز بھی دکھاتے ہیں اور ان پلوٹوں کے جو ریٹس ہوگی رہے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اچھی لوکیشن پہ پلوٹ کتنے کا مل جاتا ہے تو جس طرح یہ مین گلے وارڈ ہے ان کی تو آگے ولاز بھی شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ اتنے گھر وغیرہ نہیں بنے ہوئے ہیں تو ولاز یہاں برپور سووں کی تداز سے بنے ہوئے ہیں تو باقی یہاں جو پلوٹ کی قیمت ہے وہ تقریباً بڑی نارمل سی ہے بڑی زبردست سا ریٹ آپ کو مل جاتا ہے تو جہاں آپ کو لوکیشن ویز ہر قیمت میں آپ کو مطلب تیس لاکھ سے لے کے پچاس ساٹھ کی رینج میں اچھی لوکیشن پہ پلوٹ مل جاتے ہیں تو جس طرح یہ بھی ولاز کچھ بنے ہوئے ہیں اور کچھ گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ کافی آگے آکے بنے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جہاں زیادہ ذرا کوئی چہل پہل ہو وہیں جا کے تھوڑا سا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ساتھ وہاں کچھ نہ کچھ رونک وغیرہ ملہ ہو تو جس طرح یہ ولاز ہیں تو یہ کافی تداز میں بنے ہوئے ہیں اور ان ولاز کی قیمت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جس طرح یہ ولاز ہیں یہ تقریباً ستر لاکھ سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ جناب رہ جب بٹ کا محلہ آگیا یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور یہ ان کا گاڑ آگیا جنہوں نے روکا میں تو یہ اسلام دعا کی ہے اور آگے جناب یہاں کچھ دن پہلے فیرم کہہ رہا ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ تھوڑی سی سکولٹی نوڈے ٹیٹ کی ہوئی ہے بٹ صاحب تو نہیں ملے لیکن یہ محلہ ان کا ہے تو یہ دیکھیں ولاز کتنے بنا کے بیریاں نے رکھ دی ہیں تو بیریاں کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ بکیں یا نہ بکیں وہ چیز بنا کے رکھ دیتا ہے اور باقی یہ سامنے کافی ابھی پلوٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں گھر تو غیر ایک کا دکہ ہی بنے ہوئے ہیں زیادہ ولاز بنے ہوئے ہیں تو جہاں کچھ چند گھا رہے ہیں تو جہاں پہلے اے بلوک میں تھوڑے سے گھا رہے ہیں تو ٹھیک یہ لیکن یہ ولاز بہت زیادہ بنائے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کیا یہ خوبصورت ہے جی اور یہ نیچے بھی اور سینٹر وڑا بھی اور اوپر تو یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو اس کو ملنے کے لیے لیکن آپ انہیں ملنے نہیں دیا جا سکتا تاکہ وہ کافی دن پہلے جو کوئی لڑکے آئے تھے فیرنگ شیرنگ کر کے نکل گئے تھے اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو رجب بٹ بڑا کنٹرول کر رہا ہے اور کسی سے ملتا بھی نہیں ہے تو یہ بھی ولاز ہیں جی ولاز کافی تعداد میں بنے ہوئے ہیں تو جس طرح یہ آگے میں آپ کو کونہ دکھاتا ہوں یہ دور سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لگ رہے ہیں جیسے دبائی ہے اتنے ولاز انہوں نے بنا کے رکھے ہیں یہ دیکھیں کئی خوبصورت بھی ہوا رہا ہے تو یہ پارک ہے آگے اور باقی ولاز ہیں تو یہ ایک ولاز ہیں جو اور قسم کے ہیں لیکن میرے خیال سے ان سے بہتر یہ والے ہیں تاکہ یہ پانچ مرلہ میں ہیں اور یہ ڈبل سٹوری ہیں اور یہ مکمبل مکمبل ہے یہ دیکھیں یہ بڑے خوبصورت ہیں یہ زبردست ہیں ان سے یہ بہتر ہیں وہ تو ایک دپارٹمنٹ آپ کو ملے گا لیکن یہ پورا آپ کو گھر ملے گا ایک تو یہ بھی زبردست ہی جب بھی بانڈ بھی رہے ہیں کچھ تیار ہو گئے ہیں کچھ تیار ہو رہے ہیں اور یہ کچھ گھر بھی بنے ہوئے ہیں کافی ادھر پیچھے تو یہاں یہ ہے کہ بڑا زبردست سا ریٹ آپ کو مل جاتا ہے اور کوئی شور شرابہ نہیں اور بڑا ہی پور سکون سا محول ہے یہاں پہ اور آپ اندر آئیں گے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے بڑی سکون محول جگہ پہ آپ آگئے ہیں کوئی شور نہیں کوئی گاڑیوں کا ہارن نہیں کوئی آواز نہیں کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہے تو بڑا زبردست نظام ہے یہاں پہ تو بہت رہا ہے کہ یہی خوبصورتی ہے جی وہ چیزیں جو ڈریور کرتا ہے نا لوگوں کو وہ بڑی زبردست کرتا ہے اور کسی چیز کی کم ہی نہیں رہنے دیتا وہ تو یہ بھی ایک کمرشل پلازہ بنا ہوا ہے اور یہ چونک ہے جی یہ قدو سے رکھے ہوئے انہوں نے ٹوکری میں ڈال کے اور آگے جناب یہ ہم جا رہے ہیں باہر کی طرف اور آگے جو ہے یہ دیکھیں پارکیں، سڑکیں، فٹ پاتیں، بلاز، پلوٹ تو یہ سارا بڑا زبردست ہے یہاں پہ تو بلکل سامنے جائیں گے اس کے تو یہ فیس فور ہے تو آگے فیس ٹو ہے ان کا جو سامنے والا ہے تو یہ دیکھیں یہ اے بلوک میں کافی گھر بنے ہوئے ہیں پرلی طرف تو باقی بلکل سامنے فیس ٹو ہے جس کا میں نے پہلے ویزٹ کروایا تھا آپ کو تو یہاں بھی کافی اچھے گھر بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کافی ادھر رہشیں ہیں اور جو فیس ٹو ہے اس میں تو خیر بڑا زبردست نظام ہیں وہاں ولاز بھی ہیں پلوٹ بھی آپ کو سستہ مل جائے گا اور مارکیٹیں ہیں کمرشل ہیں وہ بڑا زبردست ہے تو بلکل سامنے اس کے وہ ہے تو اس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بھی کروایا تھا لیکن اس دفعہ تھوڑا سا میں یہاں سے نکل کے اس میں جاؤں گا تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ وہ کتنی دور ہے تو جس طرح یہ سامنے گیٹ آگیا جی ہم باہر جا رہے ہیں یہ باہر گیا اور سامنے بلکل جو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں وہ بیریہ فیس ٹو ہے جس کا میں نے اس دن ویزٹ کروایا تھا آپ کو اور اس سے وہ بہت بہتر ہے اس میں ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بڑا زبردست ہے ہر چیز مارکیٹیں پلازے کمرشل تو یہ میں نے آپ کو ویزٹ کروا دیا ہے اور اسی کے ساتھ بلکل کریں گے جی اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سکسرائب ضرور کریں جی تو اس کے ساتھ اللہ حافظ ہی بچ ہی بچ موسیقی